پاکسترزمین پارٹی پاکسترزمین پارٹی پاکسترزمین پارٹی فرسٹ مارچ کو کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خواتین کا جلسہ عام کرنے جا رہی ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ پاکسترزمین پارٹی ایک ایک گھر میں موجود ہے اور خواتین کے جلسہ کرنے کے حمد اگر ہم کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں کس جولائی کے جلسے کے بعد یہ بڑا ترین جلسہ ہوگا کراچی کے تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا اجتماع نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ سرکاری زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے ریفرنس میں پیشی کے بعد میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے متحدہ پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایمکیوم ایک دن بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی ان کے کانسلر سے میر تک سب کرپشن کر کے رابطہ کمیٹی کا پیٹ بھر رہے ہیں ایمکیوم کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اتحاد توڑے اپنی مرضی سے اس لیے کہ وہ ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے ان کے میر سے ایک سے لے کر کانسلر تک سب کرپشن کر رہے ہیں اور اگر جز دن جز دن جز دن جز دن وہ اقتدار سے باہر جائیں گے وہ سارے گرفتار ہو جائیں گے ان کے ایک کانسلر سے لے کر میر تو اور میر کو جب آپ اس سے کہو کہ کام کرو تو کہتا ہے اختیار نہیں ہے کل بزنس کمیٹی نے بھی کہا کہ بھئی اختیار نہیں ہے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ریزائن کیوں نہیں کر دیتے سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف جسس صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اختیار کے نہ ہونے ہیں کہ رونر ہوتے تو آپ ریزائن کر دیں ریزائن اس لیے نہیں کر رہے کہ حرام کمار ہیں رابطہ کمیٹی کے پیٹ بھر رہے ہیں خرچے چلا رہے ہیں عدالت وزیر آلہ کو ہدایت دے کے کراچی سرکولر ریلوی کی بحالی کے لیے جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں انہیں متبادل زمین فرہم کی جائے اگر کسی غریب آدمی کے پاس گھر نہیں ہے اور جس گھر میں رہ رہا تھا اس کو توڑ دیا گیا تو وہ کہاں جائے گا وہ مر تو نہیں جائے گا وہ آسمان پہ نہیں چلا جائے گا وہ زمین کے اندر نہیں چلا جائے گا وہ تو زمین کے اوپر کہیں رہے گا تو پھر کسی پارک کو جا کر قبضہ کرے گا کسی روڈ پر بیٹھے گا کسی فٹپاد پہ بیٹھے گا کسی زمین پہ بیٹھے گا تو مسائل حل تو نہ ہوئے مسائل ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے تو سندھ حکومت کے وزیر آلہ کو بلا کر میرا یہ خیال ہے میری رائے ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ بڑی تعداد میں زمینیں بڑی ہوئی ہیں کراچی میں ان کو وہاں پر آباد کیا جائے اٹھارہ پروجیکٹ بھی یہ نہیں دکھا سکتے تو اس لئے استفاہ نہیں دیتے کہ بھئی یہاں سے کما کر امریکہ میں انویسمنٹ جاری ہے وہاں جائدادیں خریدی جاری ہیں دنیا بھر میں جائدادیں خریدی جاری ہیں اور ملک کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو مارا جارہا ہے جب یہ الیکشنز کا ٹائم آئے گا پھر جاگ مہاجر جاگ کنارہ لگائیں گے میں مہاجروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں بتیس سالوں میں تمہیں گیارہ دفعہ ان کو ووٹ دے چکے ہو گیارہ دفعہ ایمین ایم پی ایز بنا چکے ہو چودہ چودہ سالوں کے لئے گورنر بنا چکے ہو چھے دفعہ وفاقی وزیر صوبائی وزیر بنا چکے ہو سینیٹرز بنا چکے ہو آج بھی میئر وفاقی وزیر ان کا ہے ایم پی ایمین ایز ہیں لیکن ان سے کہو کہ کچرہ اٹھا دیں تو کہتے ہیں ہمارے بس کچرہ اٹھانے کا اختیار نہیں تو میں مہاجروں سے پوچھتا ہوں کہ بتیس سالوں میں مہاجر کامیاب ہوا یا ناکام ہوا میں کہتا ہوں مہاجر ناکام ہو گیا بتیس سالوں میں مہاجروں کی حالت اس سے بہت پہلے اچھی تھی ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ بند گلی میں آگئے ہیں ہوش کریں سارے لوگ اور ان غاصب لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں یہ ہماری اگلی نسلوں کا بھی سودہ کر کے جانا چاہتے ہیں اور جس دن ان کے پاس اقتدار نہیں رہا اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ پہلی فلائٹوں سے باہر جائیں انہوں نے سب نے اپنے بچے باہر شفٹ کر لی ہیں اس سے قبل کراچی کے ساحل پر سرکاری زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے ریفرنس کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی جہاں چیئرمن پاکسر زمین پارٹی سید مصطفیٰ کا مال اور دیگر ملزمار عدالت میں پیش ہوئے پارکنگ پلازہ تو بھائی میں بنا کے گیا تھا اتنا بڑا خوبصورت پر اس کی اناگریشن کر کے گیا تھا یہ اتنے ناہل لوگ ہیں میرے جانے کے بعد اس کو شروع نہیں کر سکے اس میں گاڑیاں نہیں کھڑی کرا سکے بنا بنایا پارکنگ پلازہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ پارکنگ پلازہ میں پارکنگ نہیں کروا امیجن کرو کہ یہ پارکنگ نہیں کروا بنانا تو دور کی بات ہے بنا کے تو میں گیا ہوں یہ اس میں وہ پہلا پاکستان کا پہلا آٹومیٹڈ پارکنگ پلازہ ہے وہ پاکستان کا پہلا دیڈیکیٹڈ آٹومیٹڈ پارکنگ پلازہ ہے یہ اس میں گاڑیاں نہیں کھڑی کرا سکے تو ناہل لوگ ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا اختیار کا مسئلہ نہیں ہے کردار کا مسئلہ ہے یہ مانگ رہا ہوں گے کسی سے کمیشن نہیں دے رہا ہوگا جب کوئی ریڈ مل جائے گا کوئی چیز ہو جائیں گی تو گاڑیاں کھڑی 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 سولہ دس سال ہو گئے مجھے گئے وہاں سے ابھی تک میرے بنائے ہوئے پارکنگ پلازہ میں یہ گاڑیاں نہیں کھڑی کر سکے کیا کریں گے شہر کے اندر ہو